دربار موسیٰ پاک شہید ملتان پر نماز عید کا اجتماع سابق وزیراعظم پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی سمیت اہم چخصیات نے نماز عید ادا کی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مخیر حضرات عید پر مستحقین اور غربہ کو نہ بھولیں سابقہ حکومت ملک کو ڈیفولٹ کرنا چاہتے تھے ہم نے سیاست کی وجہ زیاست کو بچایا سابق وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے دربار بہاوردین جکریہ پر نماز عید ادا کی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی کہا کہ زمنی الیکشن کو شفاف بنایا جائے الیکشن شفاف نہ ہوئے تو سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں سری لنکا والی نوبات آئے ہمارے معاشی حالات چالیس سالوں کی کوتاہی کا نتیجہ ہیں میں سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو دل کی آتا کہرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں اور میری دلی دعا ہے کہ رب العالمین آپ کی قربانی قبول فرمائے کہ سری لنکا جیسی حالت پاکستان میں پیدا ہو لیکن ہم اس کے قریب تر جا رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھتے ہوئے ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ہم وہ نوبت نہ دیکھیں شہر اولیہ ملتان میں نماز عید کے چھوٹے بڑے استماعات ملتان دیرہ غاجی خان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت نماز عید کے بعد ملک کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کیجئے ویہاڑی کو چھوٹا سمیت دیگر اصلاح میں بھی نماز عید کے اجتماعات اہم شخصیات اور شہریوں نے نماز عید ادا کی سیکیروٹی کے فول پروف انتظامات ادھر نماز عید کے بعد دیٹری کمیشنر مزفرگر کی روحی سے گفتگو کہا کہ شہر کے گنجان عباد علاقوں میں سفائی کے بہترین انتظامات ہیں بی پیو نے کہا کہ سیکیروٹی کو فول پروف بنایا گیا پولس لائنز ملتان میں نماز عید کا اجتماع آر پیو سی پیو سمیت دیگر افتران اور جوانوں کی شرکت آر پیو نے افتروں اور اہلکاروں کو عید کی مبارک بات پیش کی ڈی پیو لودرہ نے بھی پولس لائنز میں نماز عید کی ادا ہی کی ادھر ڈی پیو ڈی جی خان محمد علی وسیم نے پولس میں نماز عید ادا کی جوانوں سے عید ملے اور پودے لگائے چٹ پٹی عید کو میٹھے کا تڑکا شہریوں کی بڑی تعداد نے بیکریوں اور مٹھائی کی دکانوں کا رخ کر لیا ملتان میاوالی سمیت دیگر شہروں میں شہری نمکین کھانے کے بعد میٹھے سے عید کا مزا دوبالہ کرنے لگے کہتے ہیں گوشت کے ساتھ کےک اور مٹھائی کا تحفہ محبتیں بڑھاتا ہے MWMC کا ملتان کو زیرو ویسٹ کرنے کا آپریشن ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انیکشن علائشو کی آرزی سٹوری پوائنٹ ملتقلی برک رفتاری کے ساتھ جاری ایک ہزار آٹھ سو تیسٹی سٹنڈ علائشو کوٹھکا نے لگا دیا گیا سی ای او امیر حسن نے تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل پر سفائی کا جائزہ لیا اور دیکٹی کمیشنر خانواز شاہد فرید کا شہر میں مختلف مقامات کا دورہ ڈی ایچ کی اسپتال ڈسٹرک جیل اور دارلمان کا جائزہ لیا مریضوں قیدیوں اور خواتین میں مٹھائی بھی تقسیم کی ادھر لودھرہ میں دی سی آغا زہیر عباس شراغی کا ڈسٹرک جیل کا دورہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات کی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی